پاکستان کرکٹ فینس کے لئے جو ہوت بڑی خوش خبری ہے جو خوش خبری یہ ہے کہ زمبابے کی حکومت ہے اس نے اپنی ٹیم کو دورہ پاکستان کی باقائدہ طور پر اجازت دے دی ہے کرونا کی وجہ سے کافی خدشات کا شکارت تھی اس سیریز لیکن اب پھل آخر زمبابے کی گورنمنٹ ہے اس نے اپنی ٹیم کو اجازت دے دی ہے اس حوال سے زمبابے کرکٹ بورڈ ہے اس نے بھی تصدیق کر دی اور کہا ہے کہ جلد زمبابے کرکٹ ٹیم پاکستان پہنچے گی ذرائے گا اس حوال سے کہنا ہے کہ بیس اکتوبر کو زمبابے کرکٹ ٹیم کا پاکستان پہنچنے کا امکان ہے جس کے بعد جو کہ کرونا ایس او پیس پاکستان کرکٹ بورڈ نے زمبابے کرکٹ بورڈ کو بھیجی ہیں اس کے مطابق کم از کم پانچ روز کا کرنٹینہ زمبابے کے کرکٹ ٹیم کرے گی اور زمبابے سے جب وہ نکلے گی تو ایک کرونا ٹیسٹ جو ہے ان کھراریوں کا منفی آنا ضروری ہے پاکستان پہنچنے کے بعد بھی ان کھراریوں کا سپورٹنگ سٹاف کا اور دیگر جو آفیشلز ہیں ان کا ایک کرونا ٹیسٹ ہوگا انہیں تمام جو کھراریوں سٹاف ہوگا انہیں جو ہے یہ جو ٹیسٹ ہوگا اس کو اب منفی آنا ضروری ہوگا اس کے بعد کھراری کو کرنٹینہ کرنے اور جو سیریز ہے ونڈے سیریز اور ٹی ٹوینٹی سیریز جو ہے وہ ملتان اور راول پرنڈی میں کھلے جائیں گی اس ساول سے جو شیڈیور ہے وہ بھی سامنے آ گیا اور جو سیریز ہے پہلے مللے میں ملتان میں جو ہے وہ ایک روزہ سیریز کھلے جائے گی تیس اکتوبر سے یہ سیریز سٹارٹ ہوگی اور تین نومبر تک یہ سیریز جائے گی اس کے بعد ذمباوے کرکٹیم جو ہے وہ راول پرنڈی کا روح کرے گی اور وہاں جو ہے وہ پریکٹس سیشنز کرے گی اس کے بعد جو ہے سات نومبر سے جو ہے ٹی ٹوینٹی سیریز کا وہاں پر آگاد ہوگا آٹھ نومبر کو دوسرا مقابلہ ہوگا جبکہ تیسرا میچ جو ہے وہ دست نومبر کو جو ہے وہ راول پرنڈی میں کھلے جائے گا شورٹ سیریز ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے کہ یہ اس موقع پر جو ہے وہ سیریز ہو رہی ہے تماشائیوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو فلحال تک ابھی تک جو ہے وہ کچھ کنفرم نہیں ہوا لیکن غالب امکان یہی ہے کہ جو تماشائی ہیں ان کا داخلہ جو ہے وہ سٹیڈیوم میں ممنوع ہوگا تو اچھی بات ہے کہ اس وقت سیریز جو ہے وہ کنفرم ہو چکی ہے زنبابی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ پہلی اگر تھی کہ جو ان کا کرکٹ بورڈ ہے وہ بھی رضا منت ہے اس حوالے سے اور اب آفیشلی جو ہے وہ زنبابی کی جو government ہے اس نے میں اجازت دے دی ہے اب مارچ کے بعد سے جو ہے پاکستان میں آکرکر کی سرکر کے بلکل بہت تل تھی انٹرائشنل کرکٹ نہیں ہو رہی تھی تو اب ایک امید پیدا ہو گئی ہے کہ انٹرائشنل ٹیم میں جو ہے واپسی پاکستان آئیں گی پہلے مرلے میں جو ہے 20 اکتوبر کو زنبابی کی ٹیم آئے گی اور ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی سیریز جو ہے وہ ملتان اور راول پنڈی میں کھیلی جائیں گی